اس میں کسی لائن سے شکلتے چلے آ رہے ہیں وہ ماں منتری منتری پھر ماں منتری کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہیں اور میں یہاں تک آ گئے کس آتا یہ منتر جو جائدہ تر بیٹھے ہو رہے ہیں وہ جائدہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ایریا کے اندر کام کیا تھا جب آج تو آپ جے سی سی میں بیٹھے ہو ہم لوگ جب کام کرنا کرتے تھے وہ اس سمیے کام کرنا کرتے تھے ہمارے سوالز کچھے طریقے سے بیانو کے ساتھ اور لوگ سب دکھے روا کرتے تھے اور ہمارے منچ بھی اس طریقے سے بڑھا کرتے تھے آج آپ کا پروگریس ہو گیا بھائی سب میں آپ کو جدوار دینا چاہتے تھے یہاں تک آپ نے اس کو پہنچا دیا رہا ہے کہ آج ہم ادیوک جگت کے اوپر تھوڑا سا اپنا بنے ورچس کو دکھانے کی ستھی میں آگئے ہیں انہیں کہیں بہت خوشی ہیں کیونکہ انگریزی میں بولتے ہیں اس میں لانگ اور ہارڈ کلائن مجھے یاد ہے کہ جب اٹر بیاری باجپائی جی نے یہ ایم ایس ایمی کا منچارے بنایا تھا اس میں منچارے بڑھ رہے تھے مجھے کہا اور انہیں کہ سروں اب آج ہمارے سمارے پڑھا کی پڑھٹا تھی اس سر میں نہیں بہتا انہیں میں سے یہ کہا کہ آپ نے پہلے کرو آپ کو میں چوئس دیا ہوں تمہیں تو مجھے چاہتے ہو کہ ایک نیا مجھے بنانے جا رہا ہوں سمال انڈسٹریز اور مائکرو انڈسٹریز کی مجھے تو میں نے کہا میرے میں پہ یہ تھا کہ جب میں کالیش میں گئی تھے تو میں نے کالیش میں اکنومکس پڑھا تھا جب مجھے معلوم چاہتا کہ ایک ہی سبجکٹ ایسا ہے جو میں نہیں پڑھوں گی تو مجھے معلوم چاہتے ہیں کہ اگر میں مہاں جاؤنے کے پہلے پڑھوں گی اسے میں کالیش کے دنس کو پڑھا جاروں گی اور میں نے ایم ایسے میں کو اس کے لیے کہ میں نے کہا کہ یہی ایک ایسا بندرہ ہے جو کنڈاگوالی سے دیکھنے کشنیر تک پورے بھارت کو چھوڑنے کا کام کرتا ہے اور ایسے اردیویوں کے ساتھ ہماری بھلاکات کرانے کا جو مجھے بھی کبھی بھر کے دیش کے اس پاس دیکھنے پر نہیں آتا ہے اور میں آپ کو اسے ایسا سکتے ہیں کہ مجھے چار سال لے سورس مندری اس پر انٹرسیس کا بڑھنے کا ایک وٹ پڑا سو بھاکے ملا اور جتنا میں نے اس پردالے کو انجوائی کیا ہے میں نے سمجھتی ہوں کہ میں نے کہیں بھی ایسا کام کیا ہے اور آپ پوچھیں کہ کیوں ہوں اور کیسے بلکل یہ فریشیر تھا لوگ اس کے اندر سکرنل کر رہے تھے بڑے بریو لوگ ہیں کیونکہ ایسے پریشتیوں میں جگہ کرتے اور ایسے پریشتیوں میں اپنا کام کرتے ہیں جن پریشتیوں میں بہت سارے لوگ سروائے نہیں کر سکے تو اسی لیے لیکن تو مجھے دڑا تھا ان کی طاقت اور ان کی کرنش کی اوپر بلکل کی واقعہ میں ایسے کمروں بلتے ہیں اور جہاں جانے گئی دیشتے اندر میں کوئی یہ چیز دیکھتے ہیں اور مدار اس بار کا آیا کہ ہم کچھ 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 دوسرے بڑے ایسے ہیں ایسے بڑے ہیں اور اس میں لوگ ایسے جسے کام کرتے آ رہے ہیں کہ ان کا اورڑی چھاپ کر سکا ہے پر تو ہماری ایسے کی ملسٹری ایسے کی ملسٹری ہے جس ملسٹری کے اندر وہ جہاں کسی دیشتے بڑے سکتے ہیں اور اسی لیے ہمیں اتنا اچھا لڑا کہ ہم نے موقع میرا ہم جب نیلے آئے تھے پیسہ نہیں ہوتا تھا کس طریق سے پیسہ دے گا ہم کو جیسے ہم نے بھائی سب نے کہا کریٹ گیلٹی سکیم اس دن میں ہم نے احمی ساتھ کیا تھا جب کچھ نہیں تھا کریٹ گیلٹی کے ساتھ ہم لوگ نے تیکنولوجی اپگریڈ اس کے پر آیا تو تیکنولوجی اپگریڈ کرنے کا ہم لوگوں کے لیے کیسے کیا جائے گا تو تیکنولوجی اپگریڈ سکیم ہم لوگوں نے دونی کا کیا ایسے کر کے یہ دو میل سکیم سے اوپر اور میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دن میں بہت میں ایک چوز تھا چوز تھے چوز تھے جب اپر شروع کرتے ہیں تو اس سمائے بہت پروسس ہوتا ہے اس مندرالے کے اندر وہ پروسس ہوتوں کی بیش رہتا ہے چاہے وہ ہمارے بینک سے چاہے وہ ہمارے افسر دن کے جو کام کرنے والے اس میں اور چاہے ہمارے سال میں ایک دفعہ ہم لوگ بھیڑ کے اندر ملا کرتے ہیں ہمارا ایک چھتا اندر کھا چھوٹی سی آشا ہے تو یہ ہم نے کہا بڑی آشا تو کہا ہے کہ میں چھوٹی سی آشا ہوں میں چھوٹی سی آشا ہوں میں نے کہا کہ ہم لوگو سپسیلو کر دیں اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہوتا تھا تو بکیاں ڈامل میں ہوتا تھا اور اس سے پڑھاپن کی آشا میں ایک سال اور ایک سال ہمارے فینائنس میں چڑھا پورے دیش کے بڑی آشا اور بائی سیٹ ان کی جو پرویمز تھی ان پر ہم لوگو بیٹھ کے سنانا تھا ایک پریم تھا ہم لوگو پیچھوں نام سے جانتے ہیں پر ہم لوگو بیٹھوں سے چلے سے آئے ہیں یہ ایک بہت مزیدار مزید تھی اور ہم نے اس کو بہت انجوائی کیا اور اسی لئے آج میں آپ سب کو گلے لڑا کے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا نکرالے کو آج کلڑا جیس لیڈ کر رہے ہیں ہم کو آپ سے بہت ساری آشا ہے اگر کسی مطل ابھی تک میرے کو یہ میں نے گمراہ مجھے بنا کے رکھا تھا کہ یہ کوٹا کے ہیں کیونکہ میرے کو کوٹا میں ہمیشہ یہ ہیں یہ ناغور کے اور ان کے چھہوائی وہاں ناغور میں رہتے ہیں تو میں نے کہا ابھی تک آپ نے یہ ٹول روم کا کام کیوں نہیں کروایا ہے تو اب یہ ٹول روم کا کام اپنے کو کرنا جب ان نے ابھی میرے کو بتایا میں تو ناغور کا ہوں تو میں نے کہا آپ ناغور کے ہیں تو چلو ہم لوگ دونوں جن ملکے آپ کل راڈ جی کے پیچھے پڑھ کے آپ نے کو یہ ٹول روم کا کام کروانا ہے کیونکہ اگر کوئیم بٹور میں ٹیکٹیل کا کلاسٹر ہم لوگوں کے لیے چھوٹے ادھیمیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا بینک اپنے ساتھ کام کرے جو سمال انڈسٹریز کو سمجھیں کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ بڑا بینک جب آجاتا ہے تو بڑا بینک تو بڑے لوگوں کی پاس جاتا ہے کیونکہ ایک بڑے چک کو لینے کے لیے ان کو سو چھوٹے ادھیمیوں سے بات کرنا پڑے گا تو بہت پریشان ہو جاتا ہے پر انتراب سے یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی دیش ہو اس میں جو اس کا فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن ہی سمال انڈسٹری کے اوپر ہی بیسٹ ہے تو جب تک سمال انڈسٹری آپ کی بلکل ڈائیورس نہیں ہوگی سمال انڈسٹری آپ کی سٹرونگ نہیں ہوگی تب تک دیش کے جو انڈسٹری اور ڈھانچہ ہے وہ سٹرونگ نہیں ہو سکتا ابھی میں دیکھ رہی تھی جب آپ ڈپی ایس کی بات کرتے ہیں تو آپ مہارشت بینکے بیٹھے نا ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈپی ایس جب ہوتے ہیں تو جب بڑے ادھیوگ ہیں ان کے کتنے ڈپی ایس ہوتے ہیں اور ہمارے چھوٹے جو ہیں ان کے کتنے ڈپی ایس ہوتے ہیں آپ کو کچھ بھاگ رہے ہیں وہاں ہمارا پورا ڈیوگ جگت ایم سمی کا اس سمیے کی بات کر رہی ہوں اب تو شاید اوپر اور آگے پڑھ گیا ہوگا اس سمیے کی بات کر رہی ہوں 10,000 کروڑت میں تھا that is 15 years ago میں نے کمپیرسن یہ ہے کہاں 77,000 کروڑ وہاں 10,000 کروڑ 77,000 کروڑ only one ڈیوگ بڑھا ہوتے ہیں am i right some figures ڈیوگ وہ تو میرے زمانے کی کرنے ہوں تو اب آپ کہاں پہنچ گئے ہو اس پر تو آپ آگے بڑھنا ہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بینک ایسا ہو جو ہم لوگ کے ساتھ کام کر رہا ہو اور اس کی بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ بینک اور کون سے بینک کو ہم اس طریقے سے لے سیں کیونکہ آپ سیڈ بی کو پرمیشن مل بے کہ small industry سے نکل کے باہر سیڈ بی کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ایسا جو نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کرنے ہیں میں سیڈ بی نہ ہوں اب ہی میں پوچھ رہی ہوں کہ سیڈ بی کا نہیں ہے کوئی اب کیا ہے کہ اب سیڈ بی بڑا بینک ہو گیا ہے تو اس لیے کہنے کا مطلب صرف اتنا یہ ہے کہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ بینک یہ ایک اور جو ہمارے سامنے کے اندر بھائی صاحب یہ اپنے کو بینکوں کو سب کو بٹھا کے ان کے ساتھ اپنے کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے small industries کے لیے کیا حصہ ان بینک کے اندر مل رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا ایک بینک نہیں ہے اس سامنے ہمارا پورا ایک بینک ہوا کرتا ہے اب نہیں ہے ہمارا بینک تو ہر بینک ہم کو ایک حصہ نکال کے دے کہ small industries کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور کرنے میں ہمیں problem نہیں ہے یہ بھائی صاحب اپنے کو لینے کی ضرورت ہے revival schemes کیونکہ sick industry اور دوسرا delayed payment یہ وہ بہت ہی problematic اس سامنے بھی تھا بھائی صاحب اس سامنے بھی میں سمجھ کیونکہ ہے چھوٹے لوگوں سے ہم بڑے industries تو source کر لیتے ہیں پرانتو وہ چھوٹا industry is replaceable by other small industries تو delayed payment اس کا اس لیے ہو جاتا ہے کہ payment اس کے لیے نہیں کیا تو پھر دوسرے کو دے لیا اور پھر تیسرے کو لے لیا ویڈر تو دو تین ایسے لوگ ہو جاتی جن کا delayed payment ہو جاتا ہے اور جن کی شکتی نہیں ہے کہ وہ اس کو last out کر سکیں پر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اس سامنے کے اندر اور بھائی صاحب اگر آپ ابھی بتا بھی کریں گے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو پورے دنیا کے اندر اپنا نام کما چکے ہیں میرے سامنے میں ایک جودپور کے اندر رینو اور ایک کوئی gas ایجنسی کے لیے ایک چھوٹا سا پرجہ بناتے تھے but he was the best in the world تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو small سے medium medium سے big یہ جھولا والا بن گئے کالج میں رہتے ہیں تو ایسے نہیں رہنا ہے اپنے کو وہ جھولا ڈسکارڈ کر دینا ہے کہ اپنے چالیس پچاس سال تک وہ جھولا ڈالیں گے کہاں تک چلیں گے اپنے کو small industry سے medium medium سے large تک جانا ہے small industry small industry نہیں رہے یہ ہمیں اس کو کس طریقے سے آپ ساتھ تک دیکھنا کی ضرورت ہے اب اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ انہوں کو support کرنے تو ہم تو اس کو کرنے کے لیے بھائی صاحب وہ بھی تیار ہیں جیسے اس سمیں اپنے ٹوئے میں کیا تھا کچھ پانچ چھ ساتھ ایسی agencies ہیں یا small industries ہیں جن کو آج میرے کو متل صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے سکل کا ان کو مدد کی ہے روڈیز جی نے بھی ان کو مدد کی ہے اور سکل کے لیے بھی جودپور کے اندر آپ کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے اس طریقے سے جیپور کے اندر بھی ہم آپ کی مدد کر دیں گے تو وہ آپ کا یہاں بھی تیار ہو جائے گا اور میں یہ سمجھتی ہو کہ جیسے آپ لوگ اس میں جاؤ گے تو جس طریقے سے آپ کا نیز بارڈ اور نیزی ایٹ اور یہ سب جو الگ الگ agencies ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے industries کو پربابت کر کے ان کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ متل صاحب اگر اپن ان سے پتا کرنے اور اگر وہی پیٹن کی اوپر ایک چھوٹے لیول کی اوپر جودپور اور جایپور کے اندر اس کو چارو کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ اپنے کو اس میں بھی مل جائے کیونکہ اوپر سے آپ کو یہ سپورٹ مل جائے گا نیچے سے اپن یہ کام کر لیں گے تو لائک آج آپ دیکھ لیجئے اتنا بڑا اچھا ان کا کمپاڈ بھی ہے جہاں آپ small industries ساتھ مل کے ایک یونٹ کو یوز کر لیتے ہیں ہاں نہیں کلیسک کی بات نہیں کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں کہ جہاں ان کو الگ الگ کمپیوٹر نہیں بیٹھا سکتے الگ الگ سیکرٹریز نہیں بیٹھا سکتے انہیں سب نہیں تحقیل کر لیا کہ ایک کمرہ ہم استعمال کریں گے بائی ٹائم بائی ٹائم ایک یا دو یا چار وہاں وہیں لگے ہوئے ہیں آپ کے کمپیوٹرز ان کو استعمال کر لیں گے اور پانچ انڈسٹریز اس کو شیئر کر لیتی ہیں ہاں تو اس طریقے سے اگر اپنے لوگ بھی ان چیزوں کے اندر یہ سب انتظام کر لیں گے تو جیپور جیسے جگہ میں میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے کو کافی کچھ فائدہ مل جائے گا ویسے OASIS ہمارا جو ہے جہاں سٹارٹ اپ ہم لوگوں نے کیے ہیں وہ بھی ہاں وہ بھی کافی یوسفل جگہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایسے اگر ہم لوگ دونوں سے ایک سینرچی بنایں اور سینرچی بنا کے اس کو آگے بھی جانے کا کام کریں تو اس کا فائدہ اپنے کو وہاں بھی بل جائے گا ہاں ہاں میں اس میں اب میں میرا فیورٹ ٹاپک تھی وہ یونیورسٹی بھائی آپ نے اس کو آگے بڑھانے کا کام بھی کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو دھنے وادی دینا چاہتی ہوں پر بھائی صاحب جس طریقے سے بی پی سارے سوچین ہے آپ کے اجمیر یونیورسٹی کے اندر اتنا بڑھیا کام کر دیا وہ جب تھے اس کے اندر تو انہوں نے کیا کیا کہ پیسے سرکار سے نہیں لیے ایک کروڑ کا انہوں نے وہاں اپنا یونیورسٹی سے اس کو شروع کیا ہے چھوٹا سا یونیٹ اور وہ چھوٹا سا یونیٹ آج اتنا ہو گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں 50-60 کروڑ سے جو انہوں نے کمائے ہیں اور اس کے دوارہ وہ کتنے سارے بچوں کو فائدہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ان کو جوڑ رہا ہے credit and small industry کی سکیم تو جو یونیورسٹی سے نکل کے جا رہا ہے وہ خالی science میں نہیں پڑ کے جا رہا ہے یا arts میں نہیں پڑ کے جا رہا ہے وہ self-employed ہو کے جا رہا ہے تو ایک نئی stream ہم نے یونیورسٹی کے اندر چالو کرنے کا سوچا ہے اگر وہ یونیورسٹی چالو ہو جاتی ہے تو کتنے سارے بچے اس میں سے نکل کے self-employed ہو جائیں گے تو اس میں مجھے لگتا ہے کھوٹا یونیورسٹی کھوٹا اوپن یونیورسٹی ایسے کر کے چار پانچ ایسے لوگ آپ کی وائس چانسلرز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے پرنٹو دوسرے جیسے جیبر یونیورسٹی ہے ایسوں میں آپ نے ان لوگوں کو تھوڑا سا پروچسائیت کرنے کی ضرورت ہے بیپی سارے ساتھ نے کیا ہے تو وہ جو ایک آپ کے سامنے اگزامپل ہے اس اگزامپل کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس اگزامپل سے نہ ڈر کے ایک کروڑ روپے اپنے کوش سے لگا کے یہ دھیان کر کے کہ ہم اس میں سے earning کریں گے اور اتنے سارے بچوں کو اس میں سے نکلیں گے اس کا فائدہ ہم وہ ہر یونیورسٹی سے مل جائے اور اب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آنے والے سمیہ کے اندر ہم لوگ گرام میں نے یہیں بہت جلدی نویمبر کے مہینے میں ہم گرامین ایگری ٹیک شروع کرنے والے تین دن کے لیے وہاں ہونے والے میرا یہ کہنا ہے کہ اس گرامین ایگری ٹیک کے اندر بھی ایک سمال انڈسٹری کا تفکہ ہونا چاہیے تو میں انکاریج کرنا چاہتی ہوں جو بھی یہاں ہے اور جو گرامین انڈسٹری کے اندر لگے ہوئے ہیں جو لگو دیوگ بھی ہم لوگ کی اس کے اندر مدد کر سکتا ہے کہ جو گرامین انڈیوگ ہوں جو اینمل فیڈ ہو جو مہنے ایمپلیمنٹس ہو جو چھوٹے چھوٹے چیزیں اس کے اندر اگر ان کو شوکیس کرنا ہوں تو وہ سکیم میں اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہو تو اس میں آپ سٹالز بھی لگا سکتے ہو لوگوں کو پروچسائیت کر کے اس کے اندر لا بھی سکتے ہو اور اس کی گوشتیاں بھی ہم لوگ پیار کر سکتے تو تین دن کے اندر ہم نے اس کا اکیڈیمک یہ بھی کیا ہے کہ لوگ یونیورسٹی سے بھی آئیں گے میں نے لوگوں سے بات کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ تیکنالوجی کو کیسے اپروو ہو کر سکتے ہیں ایسے ہی میں چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے یہاں سے کوئی آ جائے تو اس کے اندر بھی گوشتی ہو کے اس کو بھی آگے کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے تو ایک اچھا سیکٹر اور سٹرونگ کرنے کا کام اس گرامین کے اندر ہم اس کو لے جانے کا کام کر سکتے ہیں بھجدہ میں آپ کو بہت بہت دھنیواز دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے لائیولیوڈ بزنس انکیویشن سینٹرز یہ بھی آپ نے شروع کر دیا ہے رابستان کے اندر آپ نے ہم کو جھالا بار کے اندر اس کا تو ہمارے پاس اوکی آگیا ہے اور آپ نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ سات اور ہیں جو آپ ابھی کرنے والے ہو جس میں جاپور جوتپور بکانیر بیلوڑا ڈایپور کوٹا الگر یہ آپ نے ہمیں بت دیا ہے اپ ٹو سیون کروڑز آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کے اندر آپ کو دیں گے ویاری گریٹ فول اور آن شور کی سمال انڈسٹریز والے آپ لگو دیوگ بھاتی اور سب لوگ ملکے ان کو جلدی جلدی کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور چیز آپ لوگوں نے میرے سامنے ابھی رکھی ہے جو میں نے ابھی ان کو کہا اپنے ایک دن کا سمال انڈسٹریز کی گوشتی گجین سنجی only small اپنا کریں اپنے اپنے نوٹ کریں کہ اپنے لوگوں نے کیا کیا ابھی تک مائلسٹونز کمپلیٹ کر لئے پھر کیا کیا مائلسٹونز اپنے لئے ابھی تک رہے ہیں ان مائلسٹونز کو پھر اپنے جا کے اوپر بھائی صاحب کو تھوڑا پریشان کریں گے ضرورت پڑے گی تو بھائی صاحب کو لے کے جا کے فانس منسٹر کو پریشان کریں گے اور پھر ہم لوگوں کو ہسے جو بھی لینا ہے وہ آپ کو آگے کر کے وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے کام کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ سب سے اپورٹن سیکٹر اپنا ہے اور بڑی انڈسٹری کو ٹھیک ہے اپنے چار دس بڑی انڈسٹری آئیں گی اور ان کو آگے کرنے کا کام ہم کریں گے تو سمال انڈسٹری کی بینہ ہمارا پردیش اور ہمارا دیش بہتر ہی نہیں چل سکتے اس لئے ہم آئیں گے ہم آپ کو اس میں پریشان کریں گے ابھی آپ نے تین سو چار کے بارے میں ہم لوگوں کو کہا کہ یہ سمال انڈسٹری والے اس کی وجہ سے جرہ پریشان ہو جاتے ہیں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ جب کوئی ایکسرنٹ اس طریقے سے ہوتا ہے تو پرولیم یہ ہو جاتی ہے کہ جس سے ایکسرنٹ ہوتا ہے وہ اپنا آئی فائر ڈج کرتا ہے تو آئی فائر کے اندر جو آتا ہے وہ اس کو ہم لوگوں کو مانے آن بارڈ لینا پڑتا ہے پرنٹو میں یہ آپ کو کہہ سکتی ہوں کیونکہ آپ نے اس میں جڑا چندہ جتائی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو اس کو ہم لوگوں کو اور دیکھیں گے اور یہ وہاں ایسے رگلر کی حساب سے نہیں کریں گے وہ فائر آئیں گی تھوڑا سا سینئر آفیسر کو اس کو دیکھیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس میں نیایس انگل طریقے سے ڈیل کیا جائے سمال انڈسٹر کے ساتھ وہ جب ہماری بیٹک ہوگی تو اس کے اندر ان چیزوں کی اوپر بھی اپنے لوگ پاک کر کے اس کو بھی سوٹ آف کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک چیز اپنے کو دھیان میں رکھنا ہے جو فائر فائل کرتا ہے اس فائر فائل کرنے والے کو ہاتھ اپن روک نہیں سکتے پر انتو وہ فائر فائل کرے گا سمال انڈسٹر کے ساتھ کبھی ایسا چوٹ نہ ہو اس کے لیے اس کو سمجھ پوچھ کے اور سینئر آفیسر کے ہاتھ میں دے کے اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں ایک اور ہم ماں کو یہاں بتانا چاہیں گے کہ ایم ایس ایمی نیتی فرس ٹائم راجستان کے اندر 20th November 2015 کے اندر بنی ہے اس کے پہلے آفی نیتی نہیں تھی اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ policy اور decision کا total paralysis اس کے اندر ہمارے اس میں تھا اور میں اب پہلی بار نیتی یہاں بن گئی ہے سینٹر میں اس کو appreciate کیا ہے اور دوسرے راجوں نے اس کو copy کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے راجستان میں آپ نے پورس ہو اور اس چیز کو اپنے کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کی اپنے کو کوشش کرنی ہے ابھی ابھی ایک دستکاروں کے لیے کیونکہ marketing سب سے important چیز ہیں ہم لوگ کے لیے تو اودیوکوں کے سابنا کے ساتھ ساتھ marketing کی ویوستہ کرنے کا کام ہے اس لیے اودیوکی پردرشنی اور میں یہ بائیر سیلر میٹ رجل سنگ جی آپ جرا اوپر اپن بات کرنے ہیں اور اپن تیہ کرنے ہیں کہ کتنے بائیر سیلر میٹ اپن لوگ یہاں کروا سکتے ہیں کوشش تو اپنی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ساتھ بڑے بائیر سیلر میٹ at seven divisional headquarters اپنے کو ہو جانے چاہیے تو اس کا program راجی جی بننا چاہیے اور پھر اگر آپ district تک اس کو لے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایک قسم سے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب district میں نہیں ہو سکتا جن district کے اندر ہے اس district کے اندر کیا آپ نے history's کو لے جا سکتے ہیں اس کا فائدہ بھی اپنے کو ملے گا اس کی پردرشنی ستھائی شہری اور گرامین ہاتھ کچھ کچھ اپنے پچھلے 2003 2008 کے اندر ایک handmade portal شروع کروا دیا ہے ہم نے handmade کا ایک portal بنا دیا ہے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں artisan دستکار راجستان جانکاری جانکاری لے سکتے ہیں اسی طریقے سے facebook کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے boost your business initiative یہ چالک کیا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا اور عبینب پہر ہے جس کے مادل سے artisans and weavers کو ہم لوگوں نے motivate کیا ہے اور ابھی یہ program الور بھیر بڑا اور جوڑپور میں ہوا ہے پر انتو اس کو الگ الگ districts کے اندر لے جانے کی ہم لوگ اب کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ کی کچھ چھوٹے ادیمیوں کے لئے policies آ گئی ہیں please look at it یہ جو policy آپ کو بتائی ہے MSME اس کے ساتھ ساتھ startup policy راجستان سکھ micro and small enterprise revival and rehabilitation scheme وہ بھی جاری ہو گئی ہے راجستان crafts council کا گھن ہو گیا ہے اور سمست جلا ادیوگ کے ذروں میں MSME ادیوگوں کے memorandum of entrepreneurship جاری کرنے کے لئے online پنجی کرن سویدہ ہم نے لابو کر دی so that's a بہت سارا کام اس میں ہو گیا ہے اور ادیوگ بیبھاگ کو catalyst اور ادیم ساہیت کی بھومکہ بھی ہم لوگ نبانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی لابو کردیوگ ڈیوگ سوکشمہ اور مدیمدیوگ کی ساپنا ہوئی ہے اور چودہ ہزار پانچ سو ستر کروڑ روپے کی پونجی اس کے اندر ابھی لگی ہوئی ہے ابھی start ups کے اندر پانچ برشوں میں پچاس incubators ہم لوگ کی ساپنا کرنا چاہتے ہیں 500 نوین start ups کو ہم incubate کرنا چاہیں گے ایک لاکھ work food incubation space وکاس وکاس جوٹانا اور راجو میں innovation بڑھانے کی کام کرنا وہ تینوں جو جس کو prices ملے ہیں ان کو میں بہت 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 دینا چاہتی ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تینوں کو میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ بہت interesting ہے ایک تو social media ایک تو کرانا والا ہے اور ایک اور تینوں کو میں سمجھتی ہوں کہ it would be interesting to see کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا کیا ہے اسی طریقے سے mobile IT اور online اس کو کس طریقے سے آپ اپنے ساتھ انہیں small industries کے ساتھ جوڑ سکتے ہو اس کو بھی آپ دیکھنے بیوار بھی دیکھیں small industries جو بھارتی بھی اس کو سمجھ لیں تاکہ کہ we can take it آگے بڑھائیں آم ابھی آپ دیکھ لیجئے کی resurgent راجستان کی بات within the sectors میں قریبا 3,38,000 کروڑ روپے کے پرستاویت ندیش 470 MOUs ہوئے ہیں 365 MOUs کے اندر already land کو چندت کر دیا ہے اور بہت جدی اس کو جمین میں لانے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں میں نے ان کو سب کو کہہ دیا کہ اپنے کو اور کچھ نہیں کرنا پہلے ان سب کو جمین پہ لانا ہے تب ہی آپ ان کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو چھوڑ دیں اور آگے پھر اور بڑھ جائیں تو ماملہ عدورہ رہ جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو مل سکتا ہے اور 365 جو جمین پہ آتے دکھائی دے رہے ہیں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ انسلری انڈسٹریز بھی لگیں جو بھی آئے گا اس کے انسلری لگیں ان چیزوں کو ایک دفعہ study کر لیں گے تو انسلری انڈسٹریز کے اندر بھی آپ لوگ کیا بھاگ لے سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ کے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی انڈسٹریز تو لگا دی ہے تو اس کے ساتھ small انڈسٹریز کیا چھوٹ سکتی ہے اس کی چھوٹے چھوٹے کیاپ لگا کے دیکھ رہی ہیں جیسے مائننگ میں ہوا آپ نے مائننگ میں کرا تو ان کی کیا انڈسٹریز لگ سکتی ہے اس کا ایک کیاپ لگا دو گرام گرامین میں ہوا تو گرامین انڈسٹریز جو آپ کی لگ رہی ہیں اس میں کون سی انسلری لگ سکتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام اجیتہ و انڈسٹریز جی آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ اس کے اندر ہمیں انڈسٹری لگا نہیں تو ہم لگا سکتے اور کس کے پاس جا سکتے وہ بھی ان لوگوں کے سامنے آ جانا چاہیے ہمارے گرام میں پچاس ہزار سے زیادہ ہم کوشش میں ہیں کہ پچاس ہزار کے ساتھ میں اس میں آئیں گے پھر باہر کے ایکسپٹس بھی آئیں گے تو پلیز اگر آپ لوگوں کے ہیں کچھ گرامین اس میں اگر آپ کو جوڑ سکتے ہو تو میرے کچھ بہت اچھا لگے اب اس کے ساتھ ساتھ قریباً online electronic single window clearing زیوستہ کے ماتھیم سے about 38,800 روپیز کے 257 نیویش پرستاو ابھی ملے ان میں سے لگ بک 6,308 کروڑ روپے کے نیویش 108 پرستاووں کو already approvals and sanctions ہم لوگ نے دے دیا cabinet نے ابھی تک 19,162 کروڑ روپے کے پرستاو انمودت کر دی ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ جتنے جندی یہ سب ہو جاتا ہے اس کا فائدہ ہمارے بے روزگار لوگ جو ہیں ان کو بھی مل جائے گا اور اس یوجنا میں 6-7% کی در پر بینکوں سے ہم لوگ رین اپلپ کروائے جائے اب پچھلے سال ویشو بینک نے جو ہم لوگوں کو ease of business کے اندر رینکنگ دی تھی 2015 میں چھٹا رینکنگ دیا میں ابھی آپ پہ کچھ خبری سنانا چاہتی ہوں کہ ابھی انہیں ابھی رینکنگ کو announce تو کیا نہیں ہے پر 15 September was the date cut off date آج ساترہ سکٹیمبر ہے and we are second it eases us doing business in the country and we are only behind Uttarakhand so and that when smaller states find it easier to do but Laje Rajasthan میں اتنا بڑا state ہے اس کے بہا وجود بھی اتنی مہرت ہمارے سب لوگوں نے کر کے سب دپارٹمنٹس نے کر کے اس میں سب چیزوں کو جھٹا کے آج we are at second position i hope that we are able to maintain that and hopefully we will be able to do that the ease of doing business میں آج آپ کہاں تھے اور کہاں آگئے ہیں یہ سب چیزوں کو آپ please leverage کریے استعمال کریے اور اپنے فائدے کیلئے اس کو use کریے بڑی خوشی کی بات تو یہ بھی ہے کہ Ernst Young کے India attractiveness survey 2015 کے انسار emerging investment destination میں Jaipur کا ڈیش میں ڈیش میں نمبر ٹو ستھان آج ڈیش میں 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 دلی میں دلی میں کیا کرتے تھے گجن سنگھ جی آپ اس آنٹھم کو لے آئیے ہمارے چھوٹی سی آرشا کو بڑا کریے اس کو لے آئیے اس آنٹھم کے ساتھ سب لوگوں کا جس طریق سے ہم لوگ بیٹھتے تھے دن بھر پورا بیٹھتا تھا اور ہمارے الگ 33 ڈسٹک کے وہاں تو 25 سے 30 سے جو لوگ آیا کرتے تھے ان کی سب باتوں کو سنگے ہم کوشش کرتے تھے کہ اس کو وہی نپٹا رہا ہے آپ کو محنت ہوگی یہ ضروری ہے اور اس لیے ایم ایسے ہی ایک دیوست ہونا چاہیے اور راجستان ادھو گراتن پرسکار اس دن ہم پریزنٹ کریں گے اور چاہ شینی ہنے سوکشم لگو مادیا مددیو کی پرتیک شینی میں چاہ چاہ پرسکار جس میں چاہ شینی میں سربشتریشت ادھیامیوں کو ایک ایک لاکھ کنگت پرسکار چاہ best in growth of business in terms of turnover best woman entrepreneur اس کو نمبر ایک پہ میں کرنے ہوں best woman entrepreneur best woman entrepreneur اس کے بات best in growth of business in terms of turnover نمبر 3 best business practice including compliance and environment parameters okay adoption of energy conservation practice adoption of new technology measures to increase labor productivity employee welfare ان سب کو لے کے best business practice and best turnaround and revival of sick industry یہ کون سا ہوا all of these کے اوپر اپن on that day MSME Vishwakarma ڈیوز کی دن اپن اس چیز کو مانے institutionalize کر so the importance of small industry Rajasthan کے اندر recognize کیا جائے گا under the leadership and very able leadership of Kalraji Mish and now we have our own in the finance ministry تو so between the two of them we should not have too much problem and Atirik Rajasthan Udyog Ratna Puruskar کے اندرگر ایک ہستشلپی کو بھی ہستشلپ Ratan Puruskar اور بھنکر کو بھنکر Ratna Puruskar سے سب مانت کیا جائے گا تو یہ دو اور ہم لوگ کرنا چاہے گا تو میں سمجھتیوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان چین دونوں کو بھی اپنے کو اچھے طرح سے recognize کرنا ہے thank you very much میرے کو تو اس کونس کونس میں ہمیشہ مجھا آتا ہے کیونکہ میں تو اس کو مانتیوں کہ یہ اپنا ہی پریبار اور سب لوگ ترانے کامگار میرے ایسے یہ بھی بیٹھے ہوئے یہ جیتیندر آج یہ ماں منتری تو بن بیٹھا ہے بڑا آدمی بن گیا پرانتو یہ جگدیش بھتا کی بیٹے ہیں جگدیش بھتا میرے گرو بھائی ہیں ہم لوگ دونوں جن منہ آشرم کے کیا کہتے ہیں ٹرسٹ کے وہ ہیں اور یہ ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں I hate to say it تو آج وہ بھی میرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پورا منہ it's a family and it's a team and with this team and with this family and no complaints please no complaints اپنے کو good things have to happen good things have to happen ٹھیک ہے zero complaints and plus productivity no negativity plus productivity is that all right okay all right sir thank you all very much thank you very much کارگا